سب سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ مسلمانوں کو لے کر جو ایک شادیوں کا بہو ویوہ کا جو بھرم پھیلائے گا ہے نا میری اپنے سرکل کے اندر میں جتنوں کو جانتا ہوں کیونکہ میرا اچھا خاصا بڑا سرکل ہے مجھے آج تک ایسا کوئی نظر نہیں آئے چار ویوہ والا ہاں دو دو شادیوں والے تو مجھے نظر آگا ہے لیکن وہ دوسری شادی بھی کس کنڈیشن میں اگر آپ اس کو پورا کرو ہے نا آپ شریعہ لو بھی اگر آپ جانتے ہو تو آپ شریعہ اگر کہ آپ دوسری شادی اس وقت کریں کہ جب آپ پہلی کے حقوق پورے کر رہے ہوں اگر وہ آپ کو اجازت دیتی ہے کوئی کمی ہے سامنے کوئی بیوہ یعنی آپ کے بچے وغیرہ نہیں ہو رہے اس میں اس سے یا یا کوئی اور دوسری چیزیں ہیں تو ان کو لے کر آپ آپ دوسری شادی کسی ایسے سے کرو کہ جس کا آپ سہارا بن سکو جس کو آپ سہارا دے سکو جس کا آپ شیلٹر بنو اور کیا آپ کوئی بھی اگر دوسری شادی کر رہے ہیں کہ کسی کسی اپنی کسی نے اپنی پتنے سے کیا اجازت ل میرے خیال سے تو کوئی نہیں دے سکتی بھئی اگر اس نے بات کری دوسری شادی کی کہ جی میں دوسری شادی کریں تو پڑاک سے چپاٹ پڑیں گے اس کے اور فوراں گھر نکالا ہو جائے گا تو بھائی جب دوسری شادی کرتے ہوئے تو شریعہ لوگوں نہیں مان رہا تو یا یہاں پر یہاں کہاں سے آ جاتا ہے تو اس لئے کوئی زرہ برابر گھپرانے کی ضرورت نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں کہیں کچھ نہیں اور دیکھو دوسری تیسری شادی بھی اس کنڈیشن میں بتائے گئے جب آپ کو ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ اس کی بہت زبردست کنڈیشنز ہیں کہ آپ پہلی سے پوچھو گے اگر وہ آپ کو اجازت دیتی ہے آپ اس کے حق پورے کر رہے ہو تو اس وقت آپ دوسری کر سکتے ہو اگر وہ اجازت دے گئے اگر نہیں دیتی تو کسی بھی قیمت پر نہیں پھر تو آپ شریعت کا بھی اُلنگن کر رہے ہو اگر وہ اجازت نہیں دے رہی تو مجھے ہج کرنے کا دکار رہے گا مجھے نماز پڑھنے کا دکار رہے گا مجھے زکاة دینے کا دکار رہے گا میرے اسلام کو تو کہیں کوئی فرقی نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ بھڑکا رہے ہیں مسلمانوں کو کیونکہ مسلمان کیا ہے مسلمان ایجوکیشن میں سب سے پیچھے ہے آپ سیکنڈ لارجرس پاپولیشن ایجوکیشن میں سب سے پیچھے اس دیش کی تو وہ لوگوں کو بھڑکانا آسان ہوتا ہے جی اسلام میں کوئی آپ کی دخل اندازی نہیں کرنے والا ہے آپ اس بات کو اس پر سمجھ لیے کسی مہیلہ بچے پروش کے ساتھ کوئی انیائے نہ ہو جائے اس لئے یونیفرم سیویل کوڈ لائے جا رہا ہے مسلمان کو فائدہ ہی فائدہ ہے مسلم مہیلہوں کو فائدہ فائدہ ابھی کیا ہوا جی ایک مہیلہ کے لئے گیارہ ہزار مہر تائی کیا گیا پتی نے طلاق دیا اب مہیلہ کو اس نے گیارہ ہزار دی دیا جی ون بھر کے لئے اب وہ کچھ نہ بھی دے تو اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ مہیلہ گیارہ ہزار نے پوری زندگی بھیتا سکتی ہے کیا یہ مولاناؤں نے لا دیا تھا انسٹین ٹرپل طلاق 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 بولے اور طلاق ہو گئی جبکہ اسلام میں ایسا پراؤدھان نہیں ہے اسلام میں تین ہر ایک مہینے کے بعد ایک بار طلاق بولنا ہے یعنی نبی دن کی عوضی لینی ہوتی ہے لیکن ان لوگوں نے انسٹین ٹرپل طلاق کو لاغو کر دیا تھا اس کو ہٹایا گیا اس میں بھی مہیلہ کے ساتھ کیا ہوتا تھا طلاق 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 بولے گیارہ ہزار پکڑائے تم جاؤ اب وہ روتو ہی پڑی ہے میں اپنے بچوں کہاں سے پالوں گی اپنے آپ کو کہاں سے منیج کروں گی تو اس مہیلہ کو بہت فائدہ ہوگا شہابانوں کے ساتھ تو یہ ہوا تھا سپریم کورٹ کا فیصلہ بدل دیا گیا تھا قانون لا دیا گیا تھا عریف محمد خان صاحب کو استفاہ دینا پڑا تھا اب ایسا نہیں چلے گا یونیفرم سیویل کورٹ آئے گا جیسے ہندو مہیلہ کو گزارہ بھتہ ملتا ہے جیون بھر کا مسلم مہیلہ کو بھی گزارہ بھتہ ملے گا تو یہ مسلم مہیلہوں کے لئے کتنی بڑی کرانتی ہے اب سے پہلی بات ہے کہ چار پتنیاں بہو بیوہ کا کوئی رسم میں یہ ہے اس کو اگر آپ ہاں لیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو جب جنگیں بہت ہو رہی تھیں بیوائیں زیادہ ہو رہی تھیں یا زیادہ تر لوگ جنگ کے وجہ سے باہر رہنا ہوتا تھا تو ان کی کیر ٹیکنگ کیسے ہو ہو تو اس لئے ذمہ داری لیا جاتا ہے ذمہ داری کے نام پر نکا ہوتی تھی نہ کہ ان کے ساتھ ریلیشن بنانے کے نام پر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی لڑکی پسند آ جاتی میں تکا ہوتا ہے میں تو اسلام میں ہوں میں مرد ہوں میں بہو بہو بیوہ کر سکتا ہوں بائی گی میرے ہنڈیڈ پوشن پروفیٹیٹ ٹھیک ہے اسلام میں بھی یہ کیوں کہا گیا ہے کہ پہلی بی بی ساتھ اجازت لو اس لئے ہے کہ پہلی بی بی اجازت دے گی نہیں دوسرا نکاح ہم کریں گو ویلیڈ نہیں ہوگا اسے جتنے بھی ہم ریلیشن اس کے ساتھ بنایں گو گناہ ہوگا اس لئے پہلا کنڈیسن یہ لگایا گیا اب ہوتا یہ ہے کہ ہم پہلی بی بی اس تو بات کرتے ہی نہیں اور اس پر ہم تھوپ دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ان کا صرف یہ رہتا ہے کہ کونسی ایسی کمیگ میں جو میں تم سے پورا نہیں کرتا ہوں ایک بی بی کبھی یہ نہیں بتاتی ہے کہ میرے اندر اتنی کمیاں مطلب آپ کے اندر اتنی کمیاں ہے میرے اتنی کمیاں کہ پورا نہیں کر پاتے ہیں تلاک کے بعد بھی کیا جو بچہ ہوتا ہے مہیلہ ہوتی ہے اس کو گجارہ بچہ ملتا ہے کیونکہ اگر کوئی بچہ ہوتا ہے ہندو میں تو اگر وہ بچہ 13 فال کا جب تک نہیں ہو جاتا تب تک کورٹ کہتی ہے کہ اس کا خرچہ بھی دینا جو سمپتیہ اس میں اب یونی فارم سیویل کورٹ کے بعد یہ مسلم مہیلاؤں کو یہ ادھکار ملے گا ابھی نہیں ملتا ہے ابھی نہیں ملتا ہے جو ٹرپل تلاک آپ نے بتایا ہلالہ ہے کیا یہ سب بند ہو جائے گا اگر یونی فارم سیویل کورٹ انسٹین ٹرپل تلاک تو اسلام میں تھا ہی نہیں قرآن شریف میں نہیں تھا قرآن شریف میں ایک ایک مہینے کے بعد والا پراؤدان تھا تو انسٹین ٹرپل تلاک تو ہٹ گیا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا قانون آ گیا ہے تو جب انسٹین ٹرپل تلاک ہٹ جائے گا تو یہ ہلالہ کا چکر ہی انسٹین ٹرپل تلاک کے کرنے یادی تین مہینہ کوئی سوچ کے تلاک دے گا تو دوبارہ نکاح کرے گا نہیں دوبارہ نکاح کرے گا نہیں تو ہلالہ کے زورت پڑے گی نہیں کیونکہ ہلالہ اس لئے کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو پھر سے اسی پتنی سے نکاح کرنا ہے جس کو آپ نے تلاک دیا ہے تو آپ ہی سوچ سمجھ کے تین مہینہ تلاک دے گا تو دوبارہ تھوڑی نکاح کرے گا تو ہلالہ بھی ختم ہو جائے گا اور ایک بات میں جانو جتنی پرسنل لبورٹ جو جس کے منع کر رہے ہیں اصل ان کا مقصد ان کی دکان بند ہونے والی ہے یہ بات ہے ہنڈیڈ پرسنٹ یہی ہے کہ جتنی پرسنل لبورٹ بنے ہیں وہ صرف اپنی دکان چلانے کے لئے ان کا کہنا تم شادی بھی کرو تو میرے طریقے سے کرو یہ نہیں کہتا ہے کہ اسلام کے طریقے سے کرو اسلام میں حلالہ کہیں نہیں ہے لیکن آپ ان کے پاس جائیے دو منٹ میں حلالہ کرواتے ہیں ابھی آپ جائیے اگر مجھے اگر مان لیجئے کہ مجھے اگر میرے ابو کا پروپرٹیم حصے داری چاہیے تو ہم کوسز کریں گا مسلم مکہول کو پکڑیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں اسلام شریعت کیا کہتا ہے اس کے ایک آرڈنگ مسلم پرسنل لاغ بورڈ کیا کہتا ہے اور محمدان لاغ کیا کہتا ہے اس کے ایک آرڈنگ مجھے میرا ہے لیکن جب یونین جب آ جائے گا UCC آ جائے گا تو ہم کسی سے بھی کانون کے جانکار ان سے جائیں گے مجھے ہم کو دس دکھا بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گا ابھی آپ ایک وکیل سے پوچھئے وہ سب سے پہلے بولے گا کہ میں لکھتا ہوں ایک اپلیکیسن اس میں پہلا ٹیٹل لوگ لکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہو لما اے دین ہے شرح مطین اس پرٹیکولر مطلب جو سبجیکٹ ہے یا پرٹیکولر موجو ہے یا پرٹیکولر مسئلہ میں وہ پھر اپنے طریقے سے بتاتے پھر وکیل کو فارورڈ کریں گے باقاعدہ ان کا لیٹر پیڈ میں آتا ہے وہ پھر دکھاتے ہیں جج کو دیکھئے شر ہمارا پرسنل لاغ بورڈ یہ کہتا ہے اور آپ کو ججمنٹ دینا پڑے گا تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو دکانی ہے اور پھر وہ سب کے حساب سے نہیں دیتے ہیں جو وکیل ان سے پہلے جڑا ہوا رہتا ہے پتہ چلتے یہ وکیل اس کا ہے اس کے پینل کا ہے اس کے اکارڈنگ دیتے ہیں ہے نا آپ لکھو گے آپ بتاؤ گے تو آپ کا کچھ الگ بتا دے گا لیکن بھائی جان مسلم پرسنل لاغ بورڈ تو اس کا ویروض کر رہا ہے مولانا مدنی ہو بڑے بڑے دھرمگرو اس کا ویروض کر رہے ہیں دکھت تو پھر وہی آ گئی جو بھولا بھالا مسلمان ہے وہ تو سڑکوں پر نکل جائے گا میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ ان کی دکانیں بند ہونے والے تو جائرے جن کے سامنے سے تھالی کھنچوی جائے گے تکلیف تو ہو گئی کانگریس میں سو بائٹ ایسا میں دکھا سکتا ہوں جو بڑے بڑے رہنوما یا دوسرے پارٹی کے لوگ خاص طور سے یا تو لالو جادو کے پارٹی ہوئے کسی کے بھی ہم ہر سپیچ میں ہم ایک حصہ جرور دکھا سکتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کو سمپردائی پارٹیوں سے دور رہنا چاہیے وہ یہ کبھی نہیں کہتے تم بی جے پی سے دور رہو کیونکہ کہنا کہ تم سمپردائی پارٹی سے دور رہو اور وہ یہ نہیں کہتے کہ تم مجھے ووٹ دو انکہ کہنا اس سے دور رہو تم پھر تم جاؤ گے کہاں آرے جھاکھ مار کر کہ میرے ہی پاس تو آؤ گے اور پھر کل جا کے پوچھئے کہ ہم آنگے تھا وٹ کیا تم سے تم کو بولے تو اس کو مد دو ہم کہاں بولے تم مجھے وٹ دو تو یہ جو سب سے بڑا جو گمراہ کرنے کا جو کھیل ہے ہے نا بی جے پی کے لابا سارے پارٹیوں نہیں کیا جو اپنے آپ کو دھر میر پیس کا ٹھیکے دار مانتے ہیں سب سے بڑا نیر جو ہے ہے نا کومنل وہ ہیں ان لوگوں نے گمراہ کرنے کے لابا اپنا وٹ بینک بنانے ان کو پتا ہے کہ اگر مسلمان سمجھدار ہو جائے گا تو ہمارے ہاں سے چھٹک جائے گا تو کیوں نہ ان کو گمراہ کر کے رکھا جاؤ رکھا جائے اور ان کو جو ہمیشہ اندھیرے میں رکھا جائے اور اگر ان کو اگر آپ پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں سمجھدار بناتے ہیں تو کئی سوال ہم سے نہ پوچھ بٹ کہے گا کہ یار کل کم میرا میری بلی مسلمیاں ہے نا کہیں یہ محاورہ سارتھک نہ ہو جائے اس لئے انہوں نے کبھی بھی مسلمانوں کے حق میں کچھ نہیں سوچا آج تک ایک بھی ایسا کوئی قدم آپ کو نجر نہیں آگا جس میں پتا چلے پرٹیکلرلی مسلمین کومنیٹی آپ کو لگ رہا کہ مسلمان مان جائیں کہ اس کا ویروض نہیں مسلمان مانے ہوئے ہیں بھڑکانے والے جو راجنیتک دل ہیں مسلمانوں کے نام پہ جو ووڈ بینک کی راجنیتی کرتے ہیں وہ لوگ مسلمانوں کو بھڑکا رہے ہوئے جو میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں انہی کا ویروض ہے مسلمانوں کا ویروض نہیں سپا کے جو سانسد ہے سفیقور رحمان وہ کہہ رہے ویروض کریں گے ایک بات بتائی جب بڑے بڑے دھرمگرو کھل کے کہہ رہے کہ ویروض کریں گے آپ کو نہیں لگتا کہ بڑی چنوٹی ہو جائے گا شفیقور رحمان برک یہ سب تو پولٹیکل لوگ ہیں اپنے اٹھاد مسلمین نام رکھا تو یہ تو خودی سامپردائی کہ ان کی پارٹی کا نام تو سمیدان کے ویروض ان کے دھندے بند ہونے ویروض کر رہے دھندہ بند ہو جائے گا اگر اسی سی آتا ہے ہوگا دھندہ بند ہوگا مسلمانوں کو بھیکانے کا دھندہ ابھی تک کر کیا رہے انہوں نے ویروض اس لے سفاروک عبداللہ بولتا ہے 375 سے ہٹی تو توفان لائے ہٹ گئی کیونکہ مسلمان کو موسلمانوں کے حق میں ہوا دلی کا لڑکا کشمیر کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا پاکستان کشمیر کی لڑکی سے شادی کر سکتا 375 سے ہٹنے بہت شکریہ موسیقی